بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمود حارث خان بھائی کی ہے اللہ کے فضل سے لاکھ لوگا سیکیٹرک آرس کی پوچھوں آج کی میری ویڈیو ایک بڑا انٹرسنگ ٹاپک ہے پینائل فریکچر کے اوپر ہے کہ کیا آپ کا نفس ہے اس کو بھی فریکچر ہو سکتے ہیں کیا اس میں کوئی ہڈی ہوتی ہے جو ٹور جاسی ہے تو آج کی میری ویڈیو پہ ہم جانیں گے کہ پینائل فریکچر کیا چیٹھ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نفس ہے اس کی سکن تو آپ کو نظر آتی ہے لیکن اس سے نیچے ایک بڑا ہارڈ قسم کا کیپسل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹونی کا البرجین یہ اور یہ ہمارے پینس کا پسکلی ایسے سٹیل ورک نہیں ہوتا جیسے آپ کی ہمارت بنتی ہے تو لوئے کا جنگلہ ہوتا ہے اس قسم کا ایک بڑک بناتا ہے جس کے اندر ایک سوکٹ ٹیشو ہوتا ہے کورپس کو انہوں سے سٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جس کے اس کی سارے کے سارا نفس جو ہے وہ بھنا ہوتا ہے اور یہی ٹونی کا البرجین یہ جو ہے یہ جب ہارڈ ہوتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہڈی آگئی ہے اچھا اب پینال فریکچر کیا چیز ہے اصل میں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چوٹ میں بتا توکین حالات میں لگ سکتی ہے زوردہ چوٹ جب نفس کھڑا ہو تو یہ ٹونی کا البرجین یہ چون جاتا ہے اور بقیدہ کٹ یہ آپ کو آواز آتی ہے اور طبیعت تو ایسے صاف ہوتی ہے کہ اللہ صلی اللہ بھی یاد ہاتھ ہوتا ہے اور وہ کئی لوگ کنویشن میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ کن حالات میں اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ موسنی فیمیل پر آئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فیمیل سپیر کوائٹن پوزیشن وہ کوئی جوش میں زیادہ آئی تھی ہے تو وہ اچھرتی زیادہ ہے تو جب وہ دوبارہ انٹر ہوتا ہے تو نشانہ غلط ہو جاتا ہے اور وہ پوری کی پوری جو 65 کلو کی فیمیل ہوتی ہے وہ پوری نفس کے اوپر آکے ٹھا کر کے اور وہ بندے کی جو ہے راوٹ وہ پہاں پہاں جو ہے وہ ساتھویں بندے سرائی دیتی ہے اور ساتھ آواز آتی کراک تو پھر کیا ہوتا ہے کوئی دیر بعد وہ سوچ جاتا ہے نیلا ہو جاتا ہے اور پھر نیلا ہو جاتا ہے تو اگر اس کا ٹیچمنٹ نہ ملے تو وہاں جو پریڈنگ ہوتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ ایک سکار کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور جو سکار جب بنتا ہے وہ کھیچ لگاتا ہے دو نفس جو ہے وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے تو پھر ٹیڑا ہویا پھر وہ اتنا ٹیڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اندر جانے کے قابل بھی نہیں رہتا تو میں نے ایک کیس دیکھا تھا کہ جیسے پندرے وہ اس کا کوئی سیکس مرار نہیں کہا رہا تھا بس پیڑ اس کا تھا سیدھا لیٹا ہوتا ہے اگر وہ پلٹی گول بلاٹی لی تو اس کا اپنا ہی پریشر جو انا اپنا وضن اس کی وجہ سے پریشر ہو گیا یہ میں نے مصر میں ایسا دیکھا تھا تو یہ نگیش اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو کبھی انسان بھی بہت جوش میں آگے باہر نکل جاتا ہے تو زور سے اپنے گروہ سے مارتا ہے وجہ سے وہ جانے کے وجہ سے اندر اس کے سائیڈ پہ تھائی میں لگ گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا تو یہ چیز ہو جاتی ہے اب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاتا اور یہ چیز ایسی چیزیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو اگر کڑک ہو گیا ہے پین ہو گئی ہے تو پھر یہ آو نہیں دیکھنا تو آو نہیں دیکھنا کوئی شرم نہیں کرنی بس سیدھا آپ نے یورولوجس کے بعد سے بھاگے ہوئے جانا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ تباہ پیسے لے لو کچھ کر لو کچھ کر دو آنکھے اب اس نے آنکھے کرنا کیا ہے بیسیکنی وہ آپ کو کرے گا بیوش کرے گا آج سجری جواری کرو ٹھیک ہے تو وہ سکن کو کٹ کے وہ جو بلڈ ویرہ اسے ساپ کر دیتے ہیں اور سک کر لیتے ہیں اور جو پریکچر ہوتا ہے اسے وہ سوچر سے ریپیر کر دیتے ہیں اور پھر سکن کو دوبارہ لگا دیتے ہیں تو لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ہفتوں میں جا کے وہ پریکچر جو ہے ہی دو جیتا ہے پروپر اور وہ جو ٹھڑے چھڑے ہونے کا چکر تھا وہ نہیں ہوتا تو جیب نے ایک کلینکل کنڈیشن بتائی ہے جو کہ نفس کے ساتھ کسی بھی کے ساتھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے اور کسی کے ساتھ اگر ہو جائے تو آپ اسے صحیح گائیڈ لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہوا کہ کن حالات میں اطلاعات آپ کے ساتھ بھی حیث ہو سکتا ہے آپ نے کہتے ہیں اپنا بچاؤ کرنا ہے تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بڑی انکرومیٹیو لگی ہوگی آپ کو اسے لائک کریں گے تو یہ سپیڈ ہوگی اور میرے چیلنج کو سسکرائب کریں خوش رہیں خوشیہ بارنی اور ملکی اجازت دے اللہ ہوا